ہر چیز میں کیا رکھیں اعتدال تو اعتدال میں پیسے خرش کرنے میں اعتدال میں انشاءاللہ اس ٹوپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا تو اب جب بات ریلیشن کیا گیا تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں اعتدال سے کیسے ہٹیں گے آپ نے اتنا خرش کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھی بولو مانگ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا جتنا دوگے میں لوٹاؤں گا تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرش کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیگ مانگ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا دیکھو اللہ واپس کرے گا بڑھا کے دے گا لیکن کب دے گا کیسے دے گا یہ کس پر ہے اللہ پر ہے ایسا نہیں ہوگا ادھر پچاس روپے دیئے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو سو روپے نکلے آپ کی جیب سے ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس ملا لیں گے تو اللہ نے ایک میار رکھا میں آزماؤں گا میں کیا کروں گا آزماؤں گا تو اس لئے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پر توقل کتنا ہے نبی کا سو فیصد توقل تھا نبی نے سارا دے دیا صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اور آپ میں یہ دم ہمیں انڈے پراتھے بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے پاپے بھی چاہیے بسکٹ بھی چاہیے ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے تو اس لئے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے علماء کیا کہتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچیں ہیں وہ ریزرف رکھو اس کے علاوہ قول العف قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو خرش کرو تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی میار قرآن و حدیث سے علماء نے استمباد کیا ہے ایک سال کے ضروری خرچیں آپ سیف کر لیں سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کا منتلی خرچہ ایک لاکھ روپے کا ہے فرض کرو گھر کی کیلکولیشن کے اپلیکیشن آرہی ہیں آج کل آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے اس سے بے برکتی ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے حساب لکھنا چاہیے قرآن نے لکھنے کا حکم دیا آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آرہی ہیں آپ میریڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی بھی ہے حقیقت ہے کہ بھئی یہ جو بھی آرہا ہوتا ہے نا دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے اتنے پراتھے آگئے تو اتنے دودھ آگئے یہ تین انڈے کہاں سے آئے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں یہ فائدہ ہوتا ہے تو تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فور ایک زیمپل ایک لاکھ روپے ہے آپ فرض کر لیں جی ایک لاکھ دس ہے احتیاطاً ایک لاکھ کیا کر لیں دس اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ایک لاکھ دس ہزار یا دو لاکھ بہت ہس کھیل کے دو لاکھ رکھ لیں آپ دو لاکھ میں آپ کا بڑے ہس کھیل کے گزارہ ہو رہا ہے دو لاکھ کو ضرب دے دیں بارہ سے تو کتنے ہو گئے چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ کیش کی رقم میں نہیں کیش تو گر رہا ہے گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پروپرٹی لے کے ڈال دیں ایک سال کا مال آپ نے کیا کر لیا سٹور میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا خرچ بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو اب رکھو نہیں سیو نہ رکھو محفوظ نہیں رکھو آپ اب اڑاؤ خود پہ بھی اڑاؤ رشتداروں پہ بھی اڑاؤ اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے پروپرٹی لے کے بچوں کی نیے سے ڈال دو یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی کنے اب خرچ کرو اس کو مال روکنے والا جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا اس کا قبر میں جانے والا ہے کھا کھلا بس گاڑی خریدو خاندانی قسم کی سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے کمارا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں مہر دیکھو بیس ہزار پانچ ہزار یہ مہر چل لے مارکیڈ میں وہ پانچ ہزار میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں پانچ ہزار میں مہر میں پانچ ہزار مہر میں کیا بی بھی ملے گی تمہیں اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں وہ ایسا نہ بولیں تم پانچ ہزار میں آئی ہو بیگم تمہارے ریٹ وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیڈ میں تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر خیر مہری مارکیٹ سے ایسے پانچ ہزار پہلے زمانے میں تو بھئی مہر ہوتا تھا مہر دس دس تولے پندرہ پندرہ تولے سونے ہوتے تھے مکان لکھوایا جاتا تھا عورت کی ویلیو تھی اب وہ ویلیو کیا ہو گئی آنے پانے جہیز جا رہا ہے پندرہ لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے پچیس ہزار ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر بڑے تھے وہ پچیس ہزار تھا میں نے دیا نہیں اب کیا کروں میں میں نے کہا پچیس ہزار کیا وارسوں میں پان گھٹ کے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو دو چار سکرٹ کے ڈبے دو چار پان کھلا دو مہر پورا ہو جائے گا تو میں نے کہا ویسے پچیس ہزار سوری پچیس ہزار نہیں پچیس روپے ہاں میں نے کہا یہ پچیس روپے کہہ رہے ہیں انیس سو پتنی 48 میں یا پچاس میں شادی ہوئی تھی اس وقت پچیس روپے تھا وہ پچیس روپے بہت تھے وہ بڑے آدمی تھے تو میں نے کہا یار اب پچیس روپے کے تکلف کی کیا ہوگا پچیس روپے سے پتہ نہیں ان کا مہر تھا ان کے اببہ کا یا ان کے دادا کا وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے میں نے کہا حضرت اب پچیس روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لولی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ بھی بی بی کے مرنے کے بعد تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ خرش کرو ایک سال کا کیا کر لو اسٹور کر لو تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا پریشان نہ ہو سکون ہو اس سے زیادہ تو خرش کرو اس سے زیادہ بھی خرش نہیں کر لے جمع 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 کر کر کے کر کر کے ایک دن دھماکی کے ساتھ پٹ پٹھا کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور آخرت میں جیبیں خالی آخرت میں کیا ہے وہ اٹھن نہیں ہیں جو وائپر صاف کرنے والے کو وائپر سے شیشہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی طرف چانہ نے پکڑا دیے تھے ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی بھی تھی ٹین ڈبے والے کو نہیں دی حالانکہ وہ دو روپے میں خرید رہا تھا لیکن سخاوت کے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی اور وہ کبال والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی کچھ بوسی ٹکڑے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے لیکن آپ کے گناہ ان بوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے لیکن آپ کے گناہ ان بوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے ماف کرانا ہے جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبوی